اسلام علیکم ویلز آج کا ہمارا لکچر ہے جنرل نالج آف جمعو اینڈ کشمیر پارٹ ٹو میں اپنے فرسٹ لکچر میں اور جنرل نالج کے فرسٹ پارٹ میں پہلے ٹونٹ فائو ایم سی کیوز بتا چکی ہوں آج میں اس سے آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تمام وہ ایم سی کیوز ہیں جو پی ایس سی اور انٹی ایس کے پیپرز میں آ چکے ہیں اور یہ تمام ایم سی کیوز میں نے پیپرز سے لیے ہیں اور ان کو سالو کر کے آپ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ کو میری کوشش پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پرس کریں آج کا ہم اپنا لکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوئنٹی سکس ایم سی کیوز ہے ٹوٹل لینگویجیز پوکن ان جمہوین کشمیر تو جمہوین کشمیر میں سیونٹی ٹو لینگویجیز بولی جاتی ہیں پھر دوسرا ہے کہ ریڈیو کشمیر اسٹیبلشٹ ان تو ریڈیو کشمیر نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسٹیبلشٹ کیا گا تھا اور اس کو آزاد جمہوین کشمیر ریڈیو سٹیشن بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ آزاد جمہوین کشمیر کا تھا پھر پریشیس سٹون روبی اس فاؤنڈین اے جے کے تو یہ ڈسٹرک نیلم یا زیلہ نیلم میں پائی جاتی ہے روبی سٹون جو آیا نا تو ڈسٹرک نیلم میں پائی جاتا ہے پھر دیلی اکارڈ واس سائنڈ بھائی تو یہ کس نے سائنڈ کیا تھا اندرہ گاندی اور شیخ عبداللہ نے کیا تھا انڈیا کی طرف سے اندرہ گاندی تھی اور پاکستان کی طرف سے شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ سے ریلیٹیڈ پہلے بھی میں پہلے لکچر میں تین ایم س ایم سی کیوزی آر کر چکی ہوں کیا تھے کہ فرس پریزیڈنٹ آف مسلم کانفرانس فرس پریزیڈنٹ آف نیشنل کانفرانس یہ شیخ عبداللہ تھے اور پھر ایک بک ہم نے پڑھی تھی کہ آتش چنار کس نے لکھی ہے تو یہ بھی شیخ عبداللہ نے لکھی یہ بھی پاسٹ پیپر سے لیا گیا ہے ایم سی کیوز ہے پھر اس سے اگلا تھارٹی ہے ایم سی کیوز سیری نگر مظفر آباد بس سروس ٹارٹڈ یہ 2005 میں سٹارٹ ہوئی تھی مظفر آباد میٹ کیپیٹل آف آزاد کشمیر تو 1949 میں مظفر آباد آزاد کشمیر کا کیپیٹل بنا تھا پھر how far is Kohala bridge from capital آف مظفر آباد آزاد جمعون کشمیر مظفر آباد یعنی مظفر آباد آزاد کشمیر کا کیپیٹل ہے تو مظفر آباد سے Kohala bridge کا distance کتنا ہے وہ 35 کلومیٹر ہے پھر 33 ہے کہ power generated capacity آف نیلم جیلم ہائیڈرو پراجیکٹ تو یہ 969 میگا وارٹ ہے 34 ہے کشمیر is located in تو کشمیر سنٹرل ایشیا میں واقع ہے پھر 35 ہے پاکستان is on the تو پاکستان ہے east of کشمیر پاکستان کشمیر کی east میں آتا ہے انڈیا is on the east of کشمیر انڈیا بھی east میں آتا ہے چائنہ is on the north of کشمیر یعنی چائنہ شمال میں آتا ہے افغانستان is on the south west of کشمیر جنوب مغرب میں افغانستان جنوب مغرب میں آتا ہے کشمیر کے تاجکستان is on the north west of کشمیر نارتھ وست میں کیا آتا ہے کہ تاجکستان آتا ہے پھر اس کے بعد 40 ہے national point آزاد کشمیر یا جمعین کشمیر کے تو یہ مہاجور ہیں نیشنل فلار لیلی ہے نیشنل انیمل کشمیری بارہ سنگہ ہے لینٹھ آف بارڈر آف کشمیر شیئرز وید پاکستان اب دیکھیں یہ میں ناکسٹ ایم سی کیوں جو شیئر کر رہی ہوں کہ بارڈر جو کشمیر کا بارڈر ہے نا اس کی لینٹھ مختلف کنٹریز کے ساتھ کتنی ہے دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ 700 مائلز ہے پھر انڈیا کے ساتھ کتنی 300 مائلز ہے چائنہ کے ساتھ 950 مائلز ہے افغانستان کے ساتھ 50 مائلز ہے دیکھیں پاکستان کے ساتھ 700 انڈیا کے ساتھ 300 مائلز چائنہ کے ساتھ 950 مائلز اور افغانستان کے ساتھ 50 مائلز ٹوٹل کتنی بن گئی 2000 مائلز پھر ہے 47 فریڈم فائٹر مقبول بٹ ہینڈ آؤٹ تو فریڈم فائٹر یعنی مقبول بٹ کو کب پھانسی دی گئی تھی تو یہ ہے 11 فبری 1984 11 فبری 1984 84 کو مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی ٹوٹل سیرس آف آزاد جمعون کشمیر اسمبلی یعنی اے جے کے اسمبلی کی ٹوٹل سیرس کتنی ہیں تو 53 ہیں پہلے 49 تھے اور نئی ترمیم کے بعد جو چار سیرس کا اضافہ ہوا تھا اور پیچھلے الیکشن جو ہوئے تھے ان میں ان کی تعداد کتنی تھی 53 اور ٹوٹل سیرس آف انڈین اکوپائیڈ کشمیر تو انڈین اکوپائیڈ کشمیر کی ٹوٹل سیرس ہیں کتنی 87 ہیں پھر 50 ہے فرسٹ مسلم رولر ان کشمیر تو سب سے پہلا مسلمان حکمران جو کشمیر پہ تھا وہ سلطان صدر الدین تھا اس کے بارے میں ایک اور ام سی کیوز صاحبوں میں نے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے رنچن امبریس اسلام انڈ اڈاپٹڈ دس نیم یعنی رنچن تھا یہ کوئی غیر مسلم تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنا نام اس کا نام جو تھا صدر الدین رکھا گیا تھا اور یہ مسلمان حکمرانوں میں سے پہلا حکمران تھا جس نے کشمیر پہ حکومت کی فاؤنڈر آف سٹیٹ آف جمعو ان کشمیر تو فاؤنڈر کون تھا جمعو ان کشمیر سٹیٹ کا غلاب سنگھ تھا پھر لاسٹ رولر آف سٹیٹ آف جمعو ان کشمیر تو لاسٹ حری سنگھ تھا جب انڈیا اور پاکستان الاغ ہوئے تھے تو اس وقت کون سا تھا حری سنگھ تھا پھر میننگ آف ہمالیہ تو ہاؤس آف سنو ہمالیہ کی کیا معنی ہے ہاؤس آف سنو یعنی برف کا گھر بگست لیک آف کشمیر تو کشمیر کی سب سے بڑی لیک یعنی آزاد اور جمعور کشمیر پورے جمعور کشمیر کی جو ہے وہ لن لیک ہے پھر 55 ام سی کیوز ہمارے پاس کشمیر ہسٹری میں ابو المراکن کس کو بولا جاتا ہے تو یہ پندت کلہانا پندت کلہانا کو بولا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک اور ام سی کیوز ہے کہ پندت کلہانا ریٹن اپ بک تو راج ترنگی ایک بک تھی جو پندت کلہانا نے لکھی تھی کونسی زبان میں لکھی تھی سن سکرت دو ام سی کیوز آ جاتے ہیں پندت کلہانا نے کونسی بک لکھی تھی راج ترنگی اور کونسی زبان میں لکھی تھی یہ سن سکرت میں لکھی تھی پھر ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے راج ترنگی was translated in اردو بائی یعنی اردو میں راج ترنگی کو کس نے ٹرنسلیٹ کیا تھا تو تھاکر اچار چاند نے جو تھے انہیں راج ترنگی جو بک تھی اس کو اردو میں ٹرنسلیٹ کیا تھا پندت کلہانا ابول مراکن بولا جاتا ہے ان کی بک ہے راج ترنگی جو انہیں سن سکرت میں لکھی تھی اور تھاکر اچار چاند تھے جن نے راج ترنگی کا اردو میں ترجمہ کیا تھا پھر ہائٹ آف کےٹو کےٹو کی ہائٹ کتنی ہے تو ایٹ تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ الاون میٹر اباو دس سی لیول یعنی ایٹ سکس ڈبل ون یہ میٹرز ہے کیٹو کی کیٹو کا دوسرا نام گوڑون آسٹین بھی ہے یا اس کو کراکرم ٹو بھی بولتے ہیں پھر اس سے ریلیٹڈ ہی ایم سی گو سے جو پیپر میں آئے تھے میں نے اس کے ساتھ لکھ دیئے ہیں تو یہ ہے کہ کیٹو کہاں پہ لائے کرتی ہے تو کیٹو لائے ان آزاد جمہو کشمیر یعنی گلگت بلتستان میں آتی ہے پھر یہ لائے سیکنڈ ایم سی کیوز ہے یہ بھی جگہ پہ آتا ہے کہ لائے ان کراکرم رینج یعنی کیٹو کراکرم رینج میں لائے کرتی ہے پھر یہ ہے کہ سیکنڈ ہائیسٹ مونٹین آف دی وارڈ ہے اور فرسٹ کونسی ہے مونٹ آوریسٹ ہے جو نیپال میں ہے اور اس کی بلندی کتنی ہے ایٹ تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ فورٹی ایٹ میٹرز کی ہائیٹ کتنی ہے تو یہ ہے ٹوانٹی سکس تھاؤزنڈ سکھ ہنڈرڈ فیفٹی سکس فیٹس ہے اور میٹر میں اگر دیکھیں تو ایٹ تھاؤزنڈ وان ہنڈرڈ ٹوانٹی سکس میٹر ہے یہ بھی آزاد کشمیر میں لائے کرتی ہے اس کو دیامیر بھی بولتے ہیں یہ دیامیر میں لائے کرتی ہے اس لئے اس کو دیامیر بھی بولا جاتا ہے اور یہ سیجوئیٹیڈ ان ورسٹن ہمالیا ان اے جے کے یعنی ورسٹن ہمالیا رینج میں لائک کرتی ہے اے جے کے میں لائک کرتی ہے یہ تمام ایم سی کیوز جو ناگا پربت سے ریلیٹڈ تھے پیپرز میں وہ میں نے اس کے ساتھ ہائٹ کر دیئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور انفارمیٹیو لگ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سکسٹی ایم سی کیوز ہے ہو افرڈ ٹریٹی آف امرتسر ٹو ایسٹ انڈیا کمپنی تو یہ کس نے کیا تھا کہ یہ کیا تھا لارڈ ہارڈنگ نے اور یعنی ٹریٹی آف امرتسر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لارڈ ہارڈنگ نے کیا تھا پھر ٹریٹی آف امرتسر واس سائنڈ ان تو یہ ایٹین فورٹی سکس میں سائن ہوا تھا پھر تاشکن ڈیکلیریشن تاشکن ڈیکلیریشن نائنٹین سکسٹی سکس میں سائن ہوئی تھی پاک چائنہ بارڈر ٹریٹی سکسٹی تھری سنتاس اگریمنٹ تو سنتاس اگریمنٹ ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا کس کے درمیان ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا ورلڈ بینک کے تعاون سے اور یہ کیا تھا دریاؤں کے مابین جب مسائل کھڑے ہوئے تو یہ سنتاس اگریمنٹ ہوا تھا جس کے ذریعے کہ کون سے راوی ستلج اور بیاس انڈیا بھارت کے قبضے میں آئے تھے اور سینجے لم اور چناب جو ہیں پاکستان کے حصے میں آئے تھے پھر سٹین سٹیل اگریمنٹ تو یہ بارہ اگست انیس سو سنتالیس میں ہوا تھا اور افرڈ بائی ہری ہری سنگھ نے کیا تھا پھر شیملہ ٹریٹی تو یہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں سائن ہوا تھا پھر اس کا نیم چینج کر کے سیز فائر لائن رکھ دیا گیا تھا ٹو الو سی یعنی شیملہ مائدہ میں کیا ہوا تھا کہ سیز فائر لائن جو تھے نا اس کا نیم چینج کر کے الو سی رکھ دیا تھا یعنی لائن آف کنٹرول پہلے سیز فائر لائن تھا بعد میں لائن آف کنٹرول ہو گیا تھا میرے آج کے لکچر میں اتنے امسیکیوز تھے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مزید امسیکیوز آزاد کشمیر اور جمعان کشمیر سے ریلیٹیڈ امسیکیوز شیئر کروں گی جو پیپرز میں آ چکے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ